بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر میں سیمی زوار آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں اور جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے مفاتح الحیات اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 36 اور ہم آج سے چوتھے باب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کی ہیڈنگ ہے ہیوانوں کے ساتھ بڑھتا ہو اور اس چوتھے باب میں ہم تین فصول پڑھیں گے پہلی فصل ہے ہیوانوں کی دیکھ بال دوسری فصل ہے ہیوانوں سے استفادہ کرنے کے آداب اور تیسری فصل ہے ہیوانوں کے حقوق پیج نمبر 591 سے آئیے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں ہیوانوں کے ساتھ بڑھتا ہو ہیوانات انسانی زندگی میں بے شمار آثار اور مختلف فوائد کے حامل ہیں اللہ تعالیٰ نے ہیوانات کو خلق فرمایا اور انہیں انسانوں کے ہاتھوں مسخر کر کے بنی آدم کو بہت سی نعمتوں سے بہرامان کیا ہے انسان صدیوں سے سامان کی بار برداری نیز کھیتی باری اور آب رسانی کے لیے پالتو جانوروں پالتو ہیوانوں سے استفادہ کرتا آیا ہے انسان ہیوانوں کے گوشت پشم چمڑے اون بال دودھ دودھ سے بننے والی اشیاء اور جسمانی آزا سے فائدہ حاصل کرتا ہے جو دیسی اور سنتی معاشروں کے لیے ایک عظیم سرمایہ محسوب ہوتا رہا ہے اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے انسانوں نے اپنی حفاظت وقت کی تشخیص دفاعی اغراض سیر و تفریح اور کھیلوں کے لیے ہیوانوں سے استفادہ کیا ہے آج بھی وہ ان خدای نعمتوں کو گاہے درست انداز میں اور گاہے ظالمانہ انداز میں استعمال کرتا ہے ہم آگئے ہیں پیج فائیب نائنٹی ٹو پہ ہیوانوں پرندوں اور شہد کی مکھیوں کی پرورش ضروریات زندگی کی فراہمی اور کسب حلال کے معروف طریقوں میں سے ایک ہے دنیا کے کروڑوں گھرانے اس طریقے سے روزی حاصل کرتے ہیں چڑیا گھروں میں نیز پالتو اور وحشی جانوروں کی پرورش کے مراکز میں سائنسی تحقیقات کی غرص سے ہیوانوں سے استفادہ کیا جاتا ہے ان تحقیقات نے ہزاروں سائنسی نکات اور اجتماعی زندگی کے مسائل کو حل کیا ہے دنیا بھر کے علمی و تحقیقی مراکز اور اداروں میں ہیوانوں کی خلقت ان کے جسمانی نظام ان کی کارکردگی اور طرز عمل ہیوانوں سے حاصل ہونے والی مختلف پیداواری اشیاں طریقوں کے علاوہ حفظان صحت علاج تعلیم اور تحقیق کے نقطہ نظر سے ہیوانوں کی اور ہیوانوں کی افادیت کے بارے میں سائنسی تحقیقات کا سلسلہ جاری و ساری ہے ٹیکسٹائل لباس اور فرش وغیرہ کی پیداوار کے لیے ریشم کے کیروں کی پرورش انسانی معاشروں میں رائج قدیم ترین اقتصادی سرگرمیوں کا حصہ رہی ہے قرآن کریم کی کچھ صورتوں کے نام بھی بعض ہیوانوں کے نام پر فیل نحل نمل اور انکبوت وغیرہ یہ امر ہیوانوں کے ساتھ انسانی زندگی کے قریبی تعلق اور ارتباط کو ظاہر کرتا ہے اسلامی فقہ کے اندر بھی پالتو اور غیر پالتو جانوروں کے ساتھ برتاؤ کے حوالے سے انسان کی بعض ذمہ داریوں اور حقوق کا ذکر ہوا ہے جن میں جائز اور ناجائز برتاؤ کے حدود و قیوت کو بیان کیا گیا ہے نیز ان جانوروں سے استفادہ کرنے کے حلال اور حرام طریقوں کی نشان دہی ہوئی ہے اسلامی فقہ کے مختلف ابواب میں ہیوانوں کو کھلانے پلانے ان کا علاج کرنے اور ان کی ضروریات کا خیال کرنے ان پر ظلم نہ کرنے تین قسم کے ہیوانوں بریکٹ میں ہیں گائے بھیر بکری اور اونٹ بریکٹ کلوز کی زکاة ادا کرنے انہیں زبا یا نہر کرتے وقت روبہ قبلہ کرنے نیز انہیں شکار زبا اور نہر کرنے سے پہلے خدا کا نام لینے کے احکام بیان ہوئے ہیں ہیوانات کے ساتھ سارے شرع احکام مذکور ہیں اس سلسلے میں زیر نظر کتاب مفاتح الحیات کے موجودہ باب میں قرآنی آیات اور معصومین کی روایات کی روشنی میں باز فقہی اور اخلاقی ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا جائے گا ان ذمہ داریوں پر تین موضوعات یعنی ہیوانوں کی پرورش دیکھ بھال جانوروں سے استفادہ کرنے کی صورتوں اور ان کے حقوق کے تحت گفتگو کی جائی آئیے پہلی فصل پڑھتے ہیں پیج 593 پر ہیوانوں کی دیکھ بھال دینی تعلیمات میں مسالے و مفاسد کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانی رہائش گاؤں میں بعض جانوروں کو پالنے اور ان کی دیکھ بھال کے بارے میں ہدایات مذکور ہیں جبکہ بعض ہیوانوں کی دیکھ بھال سے منع کیا گیا ہے یاد رہے کہ رہائش گاؤں میں ہیوانات کو پالنے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کا حکم اس بات پر موقوف ہے کہ وقت اور جگہ کے لحاظ سے مناسب شرائط فراہم ہوں نیز حفظان صحت کے اصولوں کی رہایت کے ساتھ ماحولیاتی آلود کی سے بچتے ہوئے اور ہمسائیوں کو نقصان پہنچائے بغیر ہیوانوں کی دیکھ بھال ممکن ہو بکرنا ہیوانوں کی پرورش گاؤں کو انسانی رہائش گاؤں سے دور رکھنا چاہیے اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے بعض ہیوانوں کو پالنے کی ترغیب جن ہیوانوں کو پالنے کی ترغیب دی گئی ہے ان میں بھیڑ بکری اونٹ گھوڑا بلی اور پرندوں میں سے مرغا اور کبوتر کی ایک قسم ہیں فرمان نبوی ہے جس گھر میں بھیڑ پالی جائے وہ گھر بابرکت ہوتا ہے اور یہ ہے حوالہ الجامیل صغیر جلد نمبر دو صفحہ نمبر 509 اور ہم آگئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 594 پر نیز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ اونٹ اپنے مالک کے لئے عزت اور طبانائی کا موجب ہے گوز فند برکت کی موجب ہے جبکہ بھلائی قیامت تک گھوڑوں کی پیشانیوں کے ساتھ منسلک کر دی گئی ہے اور یہاں پر ہے حوالہ الجامیل صغیر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 471 گھریلو معیشت ٹرانسپورٹ اور دفاعی امور میں ان حیوانوں کا کردار ماضی میں بھی اہم رہا ہے آج بھی عالمی سطح پر لوگ گوشت سے تیار ہونے والی اکثر اشیاء بھر بکریوں سے حاصل کرتے ہیں استثنائی حالات میں اور بعض علاقوں میں عام حالات میں بھی سامان لادنے کے لئے گھوڑوں اور اونٹوں سے کام لیا جاتا ہے امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے یہ مناسب نہیں کہ تمہارا کوئی گھر تین چیزوں سے خالی ہو کیونکہ یہ تینوں گھر کو آباد کرتی ہیں اور وہ یہ ہیں بلی کبوتر اور مرغہ ایک مرغے کے ساتھ مرغی بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اور یہاں پر ہے حوالہ مقارم الاخلاق صفحہ نمبر ون تھرٹی امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے مرغے کی اذان اس نماز اس کی نماز ہے جبکہ اس کے پیروں کی پھڑ پڑا ہٹ اس کے رکوع اور سجود سے عبارت ہے اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جل نمبر چھے صفحہ نمبر پانچ سو پچاس طلوع فجر سے پہلے مرغہ اپنی اذان کے ذریعے مومنین کو تحجد کی نماز کے لئے بیدار کرتا ہے ماضی میں عبادت اور دیگر کاموں کے وقت کی تشفیص کے لئے مرغے کی اذان سے کام لیا جاتا تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اپنے گھروں میں مرغہ رکھو کیونکہ جس گھر میں تلغی والا مرغہ ہو اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فرمان ہے کہ جب صبح کی وقت مرغہ اذان دیتا ہے تو بہشت ایک منادی پکار کر بہشت تو بہشت سے ایک منادی پکار کر کہتا ہے کہ کہاں ہیں خدا کے آگے فروتنی کرنے والے جو اسے یاد کرتے ہیں رکو کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں مساجد میں آمد و رفت کے وقت عبادت کرتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں سب سے پہلے اس آواز کو سننے والا اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو مرغے کا ہم شکل ہوتا ہے اور یہ ہے حوالہ مستدرِ قل وسائل جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر ٹو ہنڈرڈ ایٹی نائن ہم آگے ہیں کتاب کے پیج فائیو نائنٹی فائف پہ لکھا ہے حدیث نبوی ہے کہ کلغی والا صفید مرغہ اپنے مالک کے گھر اور ارد گرد کے ساتھ گھروں کی حفاظت کرتا ہے اور یہ ہے حوالہ کافی جلد نمبر چھے صفحہ نمبر فائیو ہنڈرڈ ایٹھ فارٹی نائن اس قسم کے حیوانات کے بعض معنوی اثار و فوائد ہیں جنہیں ظاہری حواظ کے ذریعے درک نہیں کیا جا سکتا ان کے علاوہ بعض حیوانات خطرے کی صورت میں مخصوص طریقوں سے انسانوں کو خبردار کرتے ہیں اس قسم کے حیوانات اسراف کا راستہ روکت نے صحت مند گوشت کی فراہمی نیز موزی کیڑے مکوڑوں اور نقصان دے جانوروں سے بچانے میں بھی قابل توجہ کردار ادا کرتے ہیں پھر ہیڈنگ ہے گھر میں کتہ رکھنے کی ممانیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی مجسمہ یا کتہ یا مجنب شخص موجود ہو اور یہاں پر ہے حوالہ مستدر کلوسائل جلد نمبر تین صفحہ نمبر 453 امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کتے کی قربت سے اجتناب کرو اور یہاں پر ہے حوالہ توفہ لکول صفحہ نمبر 115 اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رہائشی مقامات میں کتہ پالنے اور اس سے قریب ہونے کی ممانعت کی وجہ کتے کی گندگی اس کے بعض جراسیموں اور انسانوں میں منتقلی کے خطرے اور فقہی لحاظ سے کتے کی نجاست سے عبارت ہے ظاہر ہے کہ انسان کی ذات انسانی ماحول جسم لباس برتنوں اور کھانے پینے کے بسائل کو پاک و صاف رکھنا دینی تعلیمات کی روح سے بہت اہمیت کا حامل ہے اس کے باوجود بعض مفید مقاصد مثلاً کھیتوں کارخانوں اور ریوری کی حفاظت یا شکار کی خاطر نیز اسمگل شدہ اجناس کی چھناخت کے لیے تربیت یافتہ کتوں سے استفادہ کرنا شرعی نقطہ نظر سے جائز ہے پشرتے کے مسکورہ تین نقات یعنی کے صفائی پاکیزگی اور حفظان صحت کی ریایت کی جائے اور انسانی زندگی کے وسائل والعوازم کتوں کو رکھنے کی جگہ سے آلودانہ ہو امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے شکاری کتے یا ریوری کی حفاظت کرنے والے کتے کے علاوہ کتوں میں کوئی بھلائی نظر نہیں آتی اور یہاں پر ہے حوالہ القافی جل نمبر چھے صفہ نمبر 552 اور ہم یہ کتاب کے 596 پیج پر جیسے ہی آئے تھے دو لائنہ میں یہ صفہ مکمل ہو گیا اب پیج 597 پہ آگئے ہیں اور یہاں پر ہم دوسری فصل پڑھنے جا رہے ہیں حیوانوں سے استفادہ کرنے کے آداب آئیے مل کر پڑھتے ہیں اسلام حیوانوں کے ساتھ اچھے برتاؤ نرمی رحم دلی اور اس سے درست استفادہ کرنے پر زور دیتا ہے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتے ہوئے ہیوانات کے حقوق اور ان کی حیثیت سے چشم پوشی کرے ہیوانات کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے جانوروں کی زندگی کو اپنا بازیچہ خرار دے ان کے ساتھ برا سلوک کرے اور ان کی ضروریات سے بے توجہی برت کر انہیں تکلیف پہنچائے اسی بنا پر مختلف کاموں کے لیے ہیوانات سے کام لیتے وقت ان کے ساتھ نرمی اور رحمدلی کا سلوک کرنا اسلامی ثقافت کا حصہ رہا ہے یہاں اس بارے میں ماسومین علیہ السلام کی بعض روایات اور ان کی صیرت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے ہیڈنگ ہے ہیوانات سے استفادہ کرنے کے طریقے احادیث شریفہ میپالتو جانور سے استفادہ کرنے کے حوالے سے بعض ہدایات مذکور ہیں یہاں ہم ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کرنے پر اکتفا کریں گے آئیے پڑھتے ہیں پیج نمبر فائیو نائنٹی ایٹ پر سب سے پہلے لکھا ہے نمبر ون بار برداری کے لیے حیوانوں سے استفادہ کرنے کے آداب سامان اور مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے وغیرہ کے لیے انسان کو سواری گاڑی اور بار برداری کے ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے ماضی میں ٹرانسپورٹ کا سب سے مناسب ذریعہ حیوان تھا اسلام نے اس نکتے پر توجہ دیتے ہوئے ان وسائل کے کئی اوساف بیان کیے ہیں اور ان سے استفادہ کرنے کے آداب مقرر فرمائے ہیں ان آداب میں سے بعض صرف حیوان کے ساتھ مختص نہیں ہیں بلکہ ان کا تعلق بربار برداری کے دیگر وسائل کے ساتھ بھی ہے نمبر اس میں ساتھ سب ہیڈنگ دی گئی ہے سواری کے اوساف اسلام نے سواری کی توصیف کرتے ہوئے گاہے اسے دنیاوی نعمت کا نام دیا ہے چنانچہ ارشاد نبوی ہے کہ اچھی سواری نیک بیوی اور وسیع گھر دنیا کی نعمتوں میں شامل ہیں اگرچہ دنیا میں کوئی حقیقی نعمت موجود ہی نہیں ہے اور یہاں پر ہے حوالہ الجامع السغیر جلد نمبر ایک صفہ نمبر فائیو ہنڈیڈ ٹوئنٹی ایٹ گاہے اسے سعادت اور مومن کی زینت کہا گیا ہے چنانچہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے انسان کی خوش بختی اور سعادت کی ایک صورت اس کی سواری کا حیوان ہے جس کے ذریعے وہ اپنے احتیاجات کو بڑھ طرف کرتا ہے اور اپنے دینی بھائیوں کے حقوق ادا کرتا ہے اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر چھے صفہ نمبر فائیو تھرٹی سکس آپ علیہ السلام کا ہی فرمان ہے اپنے لئے سواری کا بندبست کرو کیونکہ یہ زینت کا باعث ہے اور اس کے ذریعے احتیاجات پر برطرف ہوتے ہیں اس کا رسک خرچ اللہ کے ذمہ ہے اور یہاں پر یہ حوالہ دیا گیا ہے الکافی جلد نمبر چھے صفہ نمبر فائیو تھرٹی سیون پھر لکھا ہے سواری بریکٹ میں لکھا ہے حیوان گاڑی وغیرہ کے مالکوں کو چاہیے کہ اس کے ذریعے اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ اپنے دینی بھائیوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائیں کیونکہ اس کی سواری میں ان کا بھی حق ہے پھر لکھا ہے انسانی انسان سواری کے استعمال کے ذریعے حقیقت میں زندگی کی خوشی اور خوشبختی سے بہرامند ہوتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نے امیر المومنین علیہ السلام سے اپنی وسیعت میں اس بات کا یوں تذکرہ فرمایا ہے کہ اے علی زندگی کی خوشی تین چیزوں پر مزمر ہے وہ یہ ہیں وسیع گھر اچھی اور خوب بروکنیز اور دبلے شکم والی طاقتور گھوڑی اور اس کا حوالہ ہے الفقی جلد نمبر چار صفحہ نمبر تری ہنڈرین سکسٹی ون اور اب ہم آگئے ہیں کتاب کے پیج فائی ہنڈرین نائنٹی نائن پر نیز فرمایا مسلمان کی خوشبختی کی ایک اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس کی سواری رہوار ہو اور یہاں پر ہے حوالہ قرب آلِ اصناد صفحہ نمبر تھرٹی سیون پھر ہے جی اس نعمت سے استفادہ کرتے وقت انسان کو متوجہ رہنا چاہیے کہ یہ سب نعمتیں خدا کی دی ہوئی ہیں اسے خدا کے آگے خضو اور خلق خدا کے سامنے فروتنی کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بعض ہیوانات پر سوار ہونے کے بعد انسان غرور اور تقبر کا شکار ہو جاتا ہے جیسا کہ آج کل جدید ترین مہنگی گاڑیوں وغیرہ میں سواری سے یہی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کے برق سادہ سواریوں پر سوار ہونا تو توازوں کے ساتھ زیادہ ہماہنگ ہے سوائے بعض خاص حالات کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گدے پر سواری کو تقبر سے دوری اور توازوں کا باعث سمجھ دیتے چنانچہ آپ نے فرمایا جو شخص گدے پر سوار ہو وہ متقبر نہیں ہے اور اس کا حوالہ ہے کہ جو کہ مستطرق الوسائل جلد نمبر تین صفحہ نمبر 255 شہرت اور خودنمائی کی خاطر سواریوں اور دیگر دنیاوی وسائل سے استفادہ کرنا خواری اور حقارت کا موجب ہے چنانچہ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ انسان کی پستی اور ذلت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ شہرت اور بدنامی کا لباس پہنے اور شہرت کی سواری پر سوار ہو اور یہ ہے حوالہ مقارم الاخلاق صفحہ نمبر 111 اب پوائنٹ 2 ہے نمبر 1 تو ہم نے جو پڑھا تھا پڑھا تھا بار برداری کے لیے حیوانوں سے استفادہ کرنے کی عذاب اور نمبر 2 پہ ہے جہاد میں حیوانوں سے استفادہ قرآن کریم میں جہاد کی خاطر بعض حیوانوں خاص کر گھوڑے کے استعمال پر خاص توجہ دی ہے اور مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھاتے ہوئے کہا ہے کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو ہاپتے ہوئے میدان جہاد کی طرف دوڑتے ہیں اور یہ ہے حوالہ سورہ آدیات آیات نمبر 51 پھر پڑھتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے بہترین مال وہ ہے جسے انسان اپنے گھرانے پر اور اپنی اس سواری پر خرچ کرتا ہے جو راہ خدا میں جہاد کے لیے استعمال ہوتی ہے اور یہ ہے حوالہ الجامع السغیر جل نمبر ایک صفحہ نمبر 188 اور اب ہم آگے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 600 پر نکتہ جدید دور میں گاڑیوں مشینوں اور ترقی آفتہ جنگی ساز و سامان نے سواری کے حیوانات کی جگہ لے لی ہے اس لیے آج آیہ شریفہ جو کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ہے آپ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اور ان کے لیے ممکنہ جنگی قوت فراہم کرو یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا اس کا مصداق اثر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہوگا اور اخراجات بھی جدید جنگی اوزار کی فراہمی کے لیے ہوں گے تاکہ ملت مسلمہ دشمنوں کے مقابلے میں عسکری برطری کی حامل ہو نیز اپنے اور اسلام ممالک کا دفعہ کرتے وقت دشمنوں کے مقابلے میں مغلوب نہ ہو ہم تیسرا پوائنٹ پڑھنے جا رہے ہیں دو ہم نے پڑھ لیے پہلا پڑھا تھا بار پرداری کے لیے ہیوانوں سے استفادہ کرنے کی عذاب دوسرا ہم نے پڑھا جہاد میں ہیوانوں سے استفادہ اور تیسرا پوائنٹ ہے ورزش کے لیے ہیوانوں کا استعمال ورزش جسمانی اور نفسیاتی سلامتی کے لیے مفید ہونے کے علاوہ دفاعی تیاری کا بھی ذریعہ ہوتا ہے اسی لیے ورزش کے لیے ہیوانوں سے استفادہ کرنا تیر اندازی کی مشک کے برابر ہے جو دفاعی پہلو کا حامل ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرد مومن کا ہر کھیل فضول تفری فضول تفری کا ورڈ بریکٹ میں ہے باطل اور بیکار ہے سوائے تین چیزوں کے اور وہ یہ ہیں کہ گھوڑا صدھانہ کمان سے تیر اندازی اور اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی کیونکہ یہ تینوں برحق اور بامقصد تفری ہے اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے الکافی جل نمبر پانچ صفحہ نمبر پچاس نیز آپ کا فرمان ہے اللہ کے ہاں سب سے محبوب تفری گھن سواری اور تیر اندازی ہے اور یہاں پر ہے حوالہ الجامع السغیر جل نمبر ایک صفحہ نمبر تھرٹی ایٹ پھر ہے یہ امور دفاع اور جہاد میں مصبت اور دران قدر اردار ادا کرتے ہیں اور یہ ہے حوالہ المحاسن صفحہ نمبر سکس ٹوئنٹی ایٹ الکافی اور جل نمبر چھے صفحہ نمبر فائی ونڈیڈ اینڈ فورٹی آگے چلتے ہیں اب سب ہیڈنگ میں دیا گیا ہے بار برداری جہاد اور ورزش کے لیے حیوانوں کے استعمال کے آداب اس میں سب سے پہلے لکھا ہے خدا کا نام لے کر سوار ہونا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص خدا کا نام لے کر لے کر حیوان پر سوار ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اتر جائے اور اگر وہ خدا کا نام لیے بغیر سوار ہو جائے تو ایک شیطان اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور اسے گانے کی دعوت دیتا رہتا ہے اور یہاں پر ہے حوالہ جو کہ دو حوالہ جاتے ہیں المحاسن صفحہ سکس ٹوئنٹی ایٹھ اور الکافی جل نمبر چھے صفحہ نمبر فائیو ہنڈڈ اینڈ فورٹی محترم ڈرائیوروں کو چاہیے کہ خدا کا نام لے کر حرکت کریں تاکہ محفوظ رہیں اور شیطانی ترغیبات کے دام میں نہ پھنس جائیں دعا کا حکم صرف حیوانوں والی سواری سے مختص نہیں ہے بلکہ ہوائی بحری اور زمینی سفر خواہ پٹری کے ذریعے ہو یا سڑکوں کے ذریعے میں بھی دعاوں کے سے استفادہ کرنا مستحسن ہے خدا کا نام لینے سے مراد صرف بسم اللہ پڑھنا نہیں بلکہ وغیرہ بلکہ اب ساتھ سب ہیڈنگ ہے سوار ہونے کی دعا لکھا ہے کہ جب امام صادق علیہ السلام اپنی سواری کی رکاب میں پاؤں رکھتے تھے تو آیہ کریمہ پڑھتے تھے جو اس کی سورہ زخرف کی آیت نمبر تھرٹین ہے اور پڑھتے تھے نیز سات بار سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ کا ویڈ کرتے تھے اور یہاں پر اس کا بھی حوالہ نوٹ ہمیں کرنا ہے المحاسن صفحہ نمبر سکس ہنڈرڈن تھرٹی تھری پھر لکھا ہے امام رضا علیہ السلام نے ایک شخص سے کہ جو سفر کا ارادہ رکھتا تھا فرمایا اپنی سواری پر سوار ہوتے وقت یہ پڑھو اور جو پڑھنے کے لئے کہا گیا وہ ہے سورہ زخرف کی آیات نمبر تھرٹین اور فورٹین کہ اگر کشتی میں سوار ہو پھر اس کے بعد کہا ہوا ہے اچھا یہ بھی اگر کشتی میں سوار ہونا چاہو تو سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھو اور وہ یہاں پر ہے حوالہ اس میں کہ تفسیر القمی جل نمبر دو صفحہ نمبر ٹو ہنڈرڈن ایٹی ٹو اور ساتھ میں یہ لکھا ہے نرمی اگلا جو چھوٹی سی ہیڈنگ ہے نرمی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سوری میں آپ نے میرے خیال میں دعا بتانا بھول گئی کہ جب لکھاتا کہ اس سے پہلے کہ اگر کشتی میں سوار ہونا چاہو تو سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھو بسم اللہ مجرعہ ومرساہ اچھا اب آگے چلتے ہیں اب ہے نرمی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیوانوں کے ساتھ سلوک کے بارے میں خدا سے ڈرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ ان پر صحیح طریقے سے سواری کرو انہیں اچھے طریقے سے استعمال کرو اور ان کے گوشت کو اچھے طریقے سے کھاؤ اور یہاں پر ہے حوالہ الجامِ السغیر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 24 حضرت امام موسیٰ بن جعفر نے فرمایا ہر حیوان جس کا مالک اس پر سوار ہونے کا ارادہ کرے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ اسے میرے اوپر مہربان بنا اور یہاں پر ہے حوالہ اندے سے فرمایا کہ ہیوانوں کی وصولی پر اس شخص کو معمور کرو جس کی دینداری کا تمہیں وصوق ہو اور جو مسلمانوں کے مال کے ساتھ نرمی برتے ہمدرد مہربان اور دیانتار ہو نیز ہیوانوں کو نہ تھکائے اور یہاں پر ہے حوالہ نحج البلاغہ نامہ نمبر 25 ہم آگئے ہیں کتاب کے پیج 602 کے اوپر پھر ہے امام سجاد نے اپنی اونٹنی پر سواروں کا 40 بار حج کیا لیکن اسے ایک تازیانہ بھی نہ مارا اور یہاں پر ہے حوالہ الفقی جل نمبر دو صفحہ نمبر 293 اس کے بعد سبھیڑیں گے سواری کے حیوان کے ساتھ عادلانہ سلوک امیر المومنین علیہ السلام نے سرکاری محصول کے ذمہ دار شخص کے بارے میں فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اونٹوں پر سواری کے وقت عدل و انصاف کی ریایت کرے اور یہ ہے حوالہ نحج البلاغہ نامہ 25 بند نمبر 12 پھر ہے سرکاری واجبات وصول کرنے والے کے نام آپ کے فرامین میں سے ایک یہ تھا کہ وہ حیوان کی پشت پر اس قدر سواری نہ کرے کہ وہ تھک کر گر جائے لہٰذا اگر کوئی حیوان تھکا ہارا ہو تو اسے آرام کرنے کا موقع دے اور یہ ہے حوالہ نحج البلاغہ نامہ 25 پھر ہے آپ نے ہی سرکاری محصول کے ذمہ دار کارندے کو حکم دیا کہ اس خستہ حال یا زخمی اونٹ کی حالت کا خیال رکھو جس پر سواری کے لیے باعث مشقت ہو اور کمزور اونٹ کو آہستہ چلا اور یہاں پر حوالہ نیج البلاغہ نامہ 25 اور بند نمبر 12 اور اب ہم سب ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں جس میں لکھا ہے کہ راستہ تیہ کرتے وقت حیوان کی حالت کی ریایت پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ حیوان کو اس کی طاقت سے زیادہ راستہ چلنے پر مجبور نہ کرو اور یہاں پر ہے حوالہ الفقی جلد نمبر دو صفہ نمبر 268 امام باقر نے فرمایا ہے سر سبز و شاد آپ سر زمین سے گزرتے وقت جلدی نہ گزرو حیوان کی ضرورت کا خیال رکھو نیز خوشک اور بنجر زمین سے گزرتے وقت جلدی گزر جاؤ اور یہاں پر حوالہ وزنی سامان لادنے سے آرام کا موقع دیے بغیر طویل مسافت تیہ کرنے اور ایک حیوان پر تین افراد کے سوار ہونے سے منع کیا گیا ہے اور یہاں پر ہے حوالہ جواہر القلام جلد نمبر 397 اب ہم آگئے ہیں کتاب کے پیچ 603 پر لکھا ہے حماد لہام کا لف میم کا بیان ہے کہ بار برداری کے اونٹوں کی ایک قطار امام صادق علیہ السلام کے پاس سے گزری ان میں سے ایک اونٹ پر لدہ ہوا سامان ٹیڑا اور غیر متوازن تھا جس کی وجہ سے اسے تکلیف ہو رہی تھی امام علیہ السلام نے ساربان سے فرمایا اونٹ پر لدے ہوئے بوجھ نہیں لادنا چاہیے اور یہاں پر ہے حوالہ المحاصن صفحہ نمبر سکس ہنڈر انٹ ٹوئنٹ سیون بعض روایات کی روح سے حیوان کی پشت پر نہیں سونا چاہیے کیونکہ اس سے حیوان کی پشت زخمی ہوتی ہے اور یہ کام حکی مانا نہیں ہے مگر یہ کہ حیوان کو تکلیب دیے بغیر آرام کے لیے لیٹ سکے اور یہ ہے حوالہ المحاصن صفحہ نمبر تری ہنڈر انٹ سیونٹ فائیو پھر چلتے ہیں آگے امام صادق علیہ السلام نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ سوار حیوان کی پشت کو اس پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کی بیٹھک قرار دے اور یہ ہے حوالہ المحاصن صفحہ نمبر سکس ٹوئنٹی سیون پھر پیغمبر اکرم نے بکری کا نام لے کر فرمایا کہ بکری کے ساتھ نیکی کرو اور اس کے بارے سے گندگی کو دور کرو یہ ہے حوالہ حیات الحیوان جلد نمبر دو صفحہ نمبر 385 چلیے آگے پڑھتے ہیں پتہ چلتا ہے فرمان نبوی ہے کہ گھوڑوں کی پیشانی کے بال اچھا ٹھیک ہے بال نہ کٹو کیونکہ اس میں بھلائی ہوتی ہے گھوڑوں کے یال یال نہ کٹو کیونکہ سردیوں میں ان کی گردن کو گرم کرتے ہیں ان کی دم کے بال بھی نہ کٹو کیونکہ یہ ان سے ہشرات کو دور کرنے کا عالی ہے اور یہاں پر یہ حوالہ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 264 پھر سب ہیڈنگ ہے سواری کے وقت حیوان کے حال کی ریائیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تین آدمی ایک حیوان پر سوار نہ ہو کیونکہ ان میں سے ایک ملعون ہے اور وہ پہلے بیٹھنے والا ہے اور یہ ہے کتاب الخصال صفحہ نمبر 99 ہم کتاب کے پیج 64 پہ آگئے ہیں اب یہاں پہ ایک سب ہیڈنگ ہے حیوانوں کی توہین اور ایز رسان کی ممانیت چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئے میں معصومین علیہ السلام کے دور میں لوگوں کی سواری اور باربرداری کا اہم ترین وسیلہ ہیوانات تھے اس لئے تمام لوگوں کی روز مرہ زندگی کی سرگرمیوں میں ہیوان کی بڑی اہمیت ہے دینی پیشماؤں نے مختلف مناسبتوں اور گناہ گو واقعات میں اپنی عملی صیرت کے ذریعے ہیوانوں سے استفادہ کرنے کے آداب کی ریایت فرمائی اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی ہیوانوں کی توہین کرنے اور انہیں تکلیف پہنچانے سے اجتناب ان کا آداب ان آداب کا حصہ ہے کہ یہاں ان میں سے بعض آداب کا تذکرہ ہوگا آئیے پڑھتے ہیں لکھا ہے جو ہیوانوں کو گالی دینے سے اجتناب کرو لکھا ہے جس طرح ہیوانوں کو جسمانی تکلیف دینا ناپسندید عمل ہے اسی طرح زبان سے ان کی توہین کرنا انہیں گالی دینا دشنام دینا اور بد دعا دینا اور ان پر لانت بھیجنا بھی شریعت کی نظر میں ناپسندید ہے امام سعدق علیہ السلام سے مربی ہے کہ پیغمبر نے کسی شخص کو اپنے اونٹ پر لانت کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا کہ لوٹ جاؤ اور ملعون اونٹ پر سوار ہو کر ہمارے ہمراہ مت آؤ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ دعائم الاسلام جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 347 لکھائے اس حکم اس حکم کا راز شاید وہ نقطہ ہو جو بعد والی روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ منقول ہے اور وہ یہ ہے کہ جب حیوانوں پر لانت بھیجی جائے تو وہ لانت ضرور ان کا دامن تھام لیتی ہے اور اس کا اثر ان کے ہمراہیوں پر مرتب ہوتا ہے اور یہاں پر یہ ہے ہے حوالہ الفقی جل نمبر دو صفحہ نمبر 287 پھر امام صادق علیہ سلام سے مروی ہے کہ حیوان کو گالی گلوچ نہیں دینا چاہیے اور یہ ہے حوالہ تہذیب الاحکام جل نمبر چھے صفحہ نمبر 164 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا فرمان ہے جب کسی شخص کی سواری لڑ کھڑائے اور وہ شخص اس سے کہے تو مر جائے تو وہ حیوان جواب دیتا ہے کہ ہم میں سے وہ مر جائے جو خدا کی زیادہ نافرمانی کرتا ہے اور یہ ہے حوالہ الکافی جل نمبر چھے صفحہ نمبر 538 اور ہم اس کتاب کے پیج نمبر 605 پر آ گئے ہیں امام رضا علیہ نے نے فرمایا کہ قمبر قاف نون بیرے ہے یہ پرندے کا نام ہے چھے نون ڈال وال چندول چکاوک چھے کاف علف واو کاف اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا ہے لکھا ہے کہ امام رضا علیہ نے فرمایا کہ قمبر چندول اور چکاوک نامی پرندے کا گوشت نہ کھاؤ اسے کیونکہ یہ پرندہ اللہ کی بہت تسبیح کرتا ہے اور اس کی تسبیح یہ ہے کہ اللہ محمد سے بغض رکھنے والوں پر لانت کرے اور یہاں پر یہ ہے حوالہ القافی جل نمبر چھے صفحہ نمبر 225 پھر لکھا ہے کہ حیوان کو ستانے سے اجتناب یہ سا بیڈنگ ہے ظہور اسلام سے پہلے کی جنگوں میں جب گھوڑا میدان جنگ میں برطری کا موسر ذریعہ محسوب ہوتا تھا یہ رسم تھی کہ دست بدست جنگ میں جنگی سورمہ اپنے گھوڑوں کے پیر کار دیتے تھے تاکہ وہ دشمن کے ہاتھ نہ لگے یہ یا اس لیے یا اس لیے کہ وہ اسے بہادری کی علامت سمجھتے تھے اسلام نے اس طرز عمل سے منع کیا فقہ نے اسے مکرو اور ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے اور یہ ہے حوالہ کتاب السرائر جل نمبر دو صفحہ نمبر ٹو زیرو ٹوئنٹی لکھا ہے اور ضرورت کی صورت میں اسے زباہ کرنے کو اس بات پر ترجی دی ہے کہ اس کے پیر کٹ دی جائیں کیونکہ حیوان کے ہاتھ پیر کٹ نمبر ساتھ آہستہ سسک سسک کر مرتا ہے بنابرین اس عمل کی حرمت بائید اس قیاس نہیں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا فرمان ہے کہ اگر تمہارا حیوان دشمن کی سرزمین میں راہ خدا میں معذور ہو جائے تو اس کے ہاتھ پیر نہ کٹو بلکہ اسے زباہ کرو اور یہاں پر یہ حوالہ ہے وصائل الشیعہ جلد نمبر گیارہ صفحہ نمبر فائیو ہنڈر انڈ فورٹی تھری ایک اور حدیث میں آپ نے ہیوانوں کو تکلیف دینے سے منع فرما مگر یہ کہ کھانے کیلئے حلال گوشت ہیوان کو زباہ کیا جائے اور یہاں پر حوالہ ہے حیات الحیوان جلد نمبر دو صفحہ نمبر ثری ہنڈر انڈ سکسٹین پر سب ہیڈنگ ہے کیرے مکوڑوں اور آبی حیات کو ستانے کی ممانیت آئیے پڑھتے ہیں لکھا ہے اسلام فکم حیوانات کے بلوں اور کھڑے پانی میں پیشاب کرنے کو مکروغ قرار دیا گیا ہے اور یہاں پر ہے حوالہ جواہر کلام جلد نمبر دو صفحہ نمبر سکسٹی سیوین اور سکسٹی ایٹ ہم کتاب کے پیج سکس دوسری اور صفحہ نمبر دس آگے چلتے ہیں پیغمبر اکرام نے جاری پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے مگر ضرورت کی صورت میں اور فرمایا ہے کہ پانی کے اندر آبی مقلوقات ہیں نیز آہ حضرت نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ عقل کے زائل ہونے کا موجب ہے اور یہاں پر ہے حوالہ وسائل الشیعہ یاد رہے کہ جاری پانی کو لوگ استعمال کرتے ہوں اور اس میں پیشاب کرنا لوگوں کے لئے نقصان دے ہو تو یہ کام جائز نہیں ہے اسی طرح اگر پانی کسی کی ذاتی ملکیت ہو اور وہ اس کام سے منع کرے تو یہ عمل حرام ہے اب ایک اور سب ہیڈنگ ہے حیوان کو قید کرنے کی ممانیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے میں نے میراج کی رات ایک عورت کو جہنم میں دیکھا جس کی بلی اسے ہر طرف سے کٹ رہی تھی کیونکہ اس نے اس حیوان نوادر صفحہ نمبر 28 اور بحار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 251 پھر سب ہیڈنگ ہے حیوان کو مارنے کی ممانیت حکم بن حارس کی اونٹنی زمین سے کھڑی نہیں ہو رہی تھی اور وہ اسے مار رہا تھا پیغمبر اکرام نے اسے مارنے سے منع کیا اور اس حیوان کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ ہل ہل ہی پہ بھی پیش ہے اسی طرح دو دفعہ لکھا انورٹڈ قومہ میں ہل ہل یعنی کہ بس وہ اونٹنی کھڑی ہو گئی اور یہاں پر اس کا حوالہ ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 336 حیوان کے چہرے پر مارنے سے بھی منع کیا گیا ہے فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہے کہ ہیوان کے چہرے پر نہ مارو کیونکہ اس کے چہرے اللہ کی حمد سنہ کے ساتھ اس کی پاکیز گی بیان کرتے ہیں اور یہاں پر ہے حوالہ ہم آگئے کتاب کے پیج سکس سنڈی سیون پر تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں نکہ ہے کہ امام صادق علیہ سلام نے فرمایا کہ حیوان کے چہرے پر تازیانہ نہیں مارنا چاہیے کیونکہ ان کے چہرے خدا کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور یہاں پر حوالہ ہے جلد نمبر چھے صفحہ نمبر 537 ابراہیم بن علی اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں میں نے امام سجاد علیہ سلام کے ساتھ حج کا سفر کیا راستے میں اونٹنی نے چلنے سے سستی کا مظاہرہ کیا تب امام سجاد علیہ سلام نے اس کی طرف لاتھی سے اشارہ کیا اور فرمایا کہ اگر قصاص کا خوف نہ ہوتا تو میں اسے مارتا پھر آپ نے اس حیوان سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور یہاں پر حوالہ ہے دو حوالہ جات ہیں جل نمبر دو صفحہ نمبر 144 اور وسائل الشیعہ جل نمبر 11 صفحہ نمبر 485 پھر سب ہیڈنگ ہے حیوان کو مارنے کی استثنائی صورت استثنائی علیف سین تیز سے نون الف حمجز چھوٹی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اگر حیوان کا پاؤں فس لے اور اس کا توازن بھی گر جائے تو اسے تازیہ نہ نہ مارو لیکن اسے فرار سے روکنے کیلئے تازیہ نہ نہ مار سکتے ہیں اور یہاں پر دو حوالہ جات ہیں پہلا ہے جل نمبر چھے صفحہ نمبر فائف تھرٹی ایٹ اور دوسرا حوالہ ہے الفق جل نمبر دو اور صفحہ نمبر ٹو ہنڈر ایٹی سکس بلکہ ایک اور بھی حوالہ ہے روزت المتقین جل نمبر چار صفحہ نمبر سکتا ہوں فرمایا جب تجھے اٹھا کر چلتے وقت اس کی رفتار اس رفتار سے کم ہو جس وقت سے وہ اپنی چرنی کی طرف بڑھتا ہے اور یہ ہے حوالہ الکافی جل نمبر چھے صفحہ نمبر فائف ہنڈر ایٹ اور اب اجازت چاہتے ہیں کیونکہ اس کے بعد نمبر جو پوائنٹ فور ہے حیوانوں سے خوراک کا حصول یہ ہم انشاءاللہ مل کر اکھڑ کے ساتھ پڑھ لیں گے اور اس وقت اگر ہم نے آغاز کیا تو شاید ہم اسے مکمل لینہ کر پائیں جازت دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ